ایسے لگائے ہیں کس بھاو پر؟ آج دو سو پرس کے اور کب تک رکنے کا نظریہ ہے؟ کیا پلاننگ سٹاک کو لے کر؟ میں یہ مانا چل رہا ہوں گی یہ بتائیے مجھے کہ یہ پانچ سال میں کہاں تک جا سکتا ہے؟ پانچ سال میں کہاں تک جا سکتا ہے؟ آہ ٹھیک ہے آپ کی دو سو بائس کی خریداری ہے کنال فائیو یورز پانچ سال کا ان کا نظریہ ہے اور بتائیے کہاں تک جا سکتا ہے پانچ سال پانچ سال میں پانچ سال میں اور اس پہ ہم اگر فیبونا کی ایکسٹینشن ریشو لگاتے ہیں تو اس کا قریب قریب تارگیٹ آتا ہے تین سو پچاس سے تین سو پچھتر کا اور یہ تارگیٹ قریب ایک سال تک میں آ سکتا ہے اب یہ ایک لنبی افدی کا نظریہ ہے جو ہم تیکنیکل بیس پر بتا سکتے ہیں ایویرز کے لیے ہمارے کلیگ بہت اچھی ترس ایکلین کر پائیں گے پر دس از وان تیکنیکل تارگیٹ ایز ایک سال میں ایویرز سے بھی میں ٹیک لینا چاہتے ہوں اویناش جی ٹیکنیکلی تو تین سو پچاس تین سو پچھتر ایک سال کے نظریہ سے بتایا جا رہا ہے پانچ سال تک سمیں دینا چاہیے اس کو ایک سال تک جو تارگیٹ ٹیکنیکل چارج پر ممکن دکھائی دے رہے ہیں اتنا منافع آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے رکنا چاہیے اور پانچ سال تک کتنا ویو آپ دے پائیں گے پانچ سال تو بہت لمبا بھی ہو ہے اور یہ جو بزنس ہے اس میں جیو فنانچل جو ہے وہ بہت بڑا دسٹرپشن کرنے کی جیشٹہ کرنے والا ہے فنانچل سرویسز میں جیسے سب کو پتا ہے کی ایسیڈ مینجمنٹ کمپنی کے لیے انہوں نے بلیک نوٹ کے ساتھ قرار کیا ہے ابھی پرسنل فنانس کے لیے بھی انہوں نے کام چالو کیا ہے تو اگلے تین پانچ سال کے لیے اگر آپ کا نظریہ لانگ ٹرم ہے تو بہت اچھی value creation اور wealth creation آپ کو بننے کی possibility بنے گی میں target price نہیں دوں گا کیونکہ percentage میں آپ کو multiple times میں upside possible لگ رہے بہت یہاں پہ conviction اور patience کی ضرورت ہے تو آپ نویشت رہیے اور freelance group obviously جو بھی کرتا ہے جو بھی سیکٹر میں enter کرتا ہے بڑا کام کرتا ہے تو اس کا فائدہ ضرور ان کے shareholders کو اور stock میں ضرور بلے گا چھیک ہے تو یہ ہے سالہ جیو فنانشلز پر آپ کو فنڈامنٹل رائے بھی یہاں پر مل گئی ہے انہوں بھی تھے مدر میں لیو گئے آپ کو